بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی وی لاغ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کے وی لاغ میں تین چار بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں تین چار بڑے امپورٹنٹ اہم فیصلے ہیں جو کہ عدالتوں سے آئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا ہے جس کے بعد ہر طرف بھگدر اس وقت مچ چکی ہے اس پر کچھ تفصیلات ہیں عمران خان صاحب کی سائفر مقدمے میں بڑی ایک امپورٹنٹ استدعہ تھی جو کہ منظور ہوئی ہے اور یہ جو استدعہ منظور ہوئی ہے کیسے عمران خان صاحب کو آگے چل کر اس حوالے سے ایک بڑا جو فائدہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین راول پنڈی کی عدالت سے بھی ایک بڑا جو حکم ہے رہائی کا وہ سامنے آیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں پنڈی کی عدالت جو ہے وہ بھی اچانک سے متحرک ہو گئی ہے اچانک سے وہاں پر بھی جو رش ہے وہ لگ چکا ہے معاملہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے دو ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب بڑھوں گا جہاں پر دو بڑے امپورٹنٹ جو فیصلے ہیں وہ آج آئے ہیں ایک دو ناظرین عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی سائفر مقدمے میں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے لگی تھی اور درخواست بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی زمانت کی تھی لیکن زمانت کی درخواست پر جب پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہ اتراز کیا کہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ الریڈی چل رہا ہے اٹک جیل میں جج ابو الحسنات ذلکرنین صاحب جو ہیں سپیشل جج وہ اس کی جو سمات ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اوپن کورٹ میں یہ جو سمات ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کو ان کیمرہ سمات کی جائے اور اس پر عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا تھا کہ کوئی قدغن نہیں ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر سمات ہو بھی رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے اٹک جیل میں ان کیمرہ سمات ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس تھے عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا خصوصی عدالت میں تو اس وجہ سے اب اٹک جیل کے اندر اگر سپیشل عدالت لگ رہی ہے سپیشلی جج پوری عدالت لے کر ان کیمرہ ہو رہی ہے تو یہ جو پروسیکیورٹر صاحب ریزن سے بتا رہے ہیں یہ ریزن اصل میں نہیں ہے بہرحال اس کے اوپر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں آنا تھا تب تک عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ آگے نہیں بڑھنا تھا تو اس پر یہ ہوا ہے کہ آج چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اس درخواست کے اوپر بالاخر فیصلہ سنا دیا ہے ویسے تو عمران خان صاحب کی کافی ساری درخواستیں چیف جسٹس آمیر فاروق کے سامنے جو لگیں جو انہوں نے سنی اور فیصلے محفوظ کی اور وہ ابھی تک فیصلے محفوظ ہی ہیں سنائے نہیں گئے لیکن اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آگیا اور اس میں عمران خان صاحب کی استعدام منظور کی گئی ہے اور اوپن کورٹ میں ہی جو سائفر کیس کے حوالے سے جو زمانت کی درخواستیں عمران خان صاحب کی اس کی سماعت ہوگی لیکن اس میں ایک اور بڑا ٹیکنیکل سا نکتہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے میں یہ جو ہے وہ اخص کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ اگر مزید لٹکایا جانا مقصود ہو تو اس نکتے کی بنیاد پر وہ لٹکایا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس کا ایک بڑا فائدہ عمران خان صاحب کو یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ لائیو کورج کی بھی بات گزشتہ سماعت میں ہوئی تھی عدالت کے اندر تو اگر اس کیس کی لائیو کورج کے حوالے سے بھی آگے کرنی پڑ جائے اور چونکہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریزیڈنٹ بھی سیٹ کر دیا ہے لائیو سماعت کر کے تو عمران خان صاحب اگر اس میں جو ان کا موقف تھا اٹک جیل میں بھی جب سماعت ہوتی تھی ایک تو وہ کہتے تھے اوپن کورٹ میں ہو اور لائیو یہ سماعت دکھائے جائے تو اس حوالے سے ایک سٹرانگ پوائنٹ عمران خان صاحب کے پاس ہوگا کیونکہ یہ درخواست اس حد تک چونکہ منظور ہو چکی ہے کہ اس کیس کو اوپن کورٹ میں ہی سنا جائے کیونکہ اگر عدالت یہ قرار دے دیتی کہ نہیں اوپن کورٹ نہیں ان کیمرہ سماعت ہو تو پھر وہ والا جو آپشن تھا لائیو کور کرنے کا کیس کی پروسیڈنگ وہ آپشن بھی ختم ہو جاتا تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک فائدہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے ہوئے کہ لائیو پروسیڈنگ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے برحل جو یہ فیصلہ آیا ہے دو صفحات پر مشتمل عدالت کی جانب سے یہ تحریری فیصلہ دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پروسکیوٹر نے بتایا کہ اس کیس میں اساس نویت کی معلومات اور دستائرزات ہیں پر یہ پروسکیوٹر نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں درخواست زمانات ان کیمرہ ہوئی عدالتی فیصلہ میں کہا گیا پروسکیوٹر کے مطابق پروسکیوٹر کی بات آگے کر رہے ہیں عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کو بھی پروسکیوشن کی جانب سے ان کیمرہ کاروائی کی استعداد پر کوئی اعتراض نہیں پروسکیوشن چاہے تو درخواست زمانت پر ان کیمرہ سمات کے لیے الگ سے درخواست دے سکتی ہے اچھا اب یہ ایک معاملہ تھا جو استعداد کی گئی لیکن اب یہ جو چیز کہی گئی ہے کہ پروسکیوشن چاہے تو درخواست زمانت پر ان کیمرہ سمات کے لیے الگ سے درخواست دے سکتی ہے تو اگر دوبارہ سے درخواست دی جاتی ہے کہ یہ ہماری درخواست ہے اور ان کیمرہ سمات کی جائے تو پھر زیر سی بات ہے مین جو مدہ ہے زمانت کا اس مدہ سے ہٹ جائیں گے اور اس طرف وہ آ جائے گا تو یہ ایک نکتہ تھا جس کی بیس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر درخواست آتی تو پھر پہلے اس درخواست کے اوپر دوبارہ سے فیصلہ ہوگا بہرحال یہ چیف جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے آج ایک اہم فیصلہ تھا جو کہ انہوں نے محفوظ کیا تھا اور وہ سنا دیا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بڑا فیصلہ آج چیف جسٹس آمیر فاروق کی عدالت سے آیا ہے اور بیسیکلی یہ فیصلہ کل آیا تھا لیکن آج اس کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے اور تحریری حکم نامہ اس حوالے سے امپورٹنٹ تھا کہ کل ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے شفٹ کیا جائے اڈیالا جیل میں وہ عمران خان صاحب کی درخواست منظور کی گئی تھی لیکن اس کا تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا اور پھر اس کے بعد کی بھی جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پھر خود جب سائفر مقدمے کی سمات اٹک جیل میں جج عبدالحسنات کے سامنے جو ہے وہ ہوئی تو عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ وہ اٹک جیل میں رہنا چاہتے ہیں جو یہاں پر جو کچھ بھی ہے انہوں نے خود کو ایڈجیسٹ جو ہے وہ کر لیا ہے اور انہوں نے نکار کر دیا جج صاحب کو مقالمہ کرتے ہیں کہ وہ اڈیالا جیل میں نہیں جانا چاہتے اور اس دوران عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے بھی یہ کہا کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو یہ عذاب ہے ازادی کے لیے جیل میں قید رہنا این عبادت ہے اور میں جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر گزار رہا ہوں یہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب نے اپنے جو وکلا ہیں ان کو یہ بات بتائی اور پھر اس کے بعد جو جج صاحب سے مقالمہ ہوا وہ بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن خیر اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے انکار کیا تو اس کے بعد ہی تحریری حکم نامہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جاری ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں سے نکال کر تو اٹک جیل منتقل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک نوٹفیکیشن تھا اس کو بھی کال ادم جو ہے وہ قرار دیا گیا اور بنیادی طور پر وہ نوٹفیکیشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا جائے اس حوالے سے تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق نوٹفیکیشن کال ادم قرار عدالت نے اڈیالہ جیل متقل کرنے کی عمران خان کی درخواست منظور کر لی عمران خان کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائے جس کے وہ قانون اور جیل رولز کے مطابق حقدار ہیں تو یہ بھی اس تحریری حکم نامے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے قرار دیا اور اس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں ذرائع سے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا کیونکہ اب تحریری جو حکم ہے وہ بھی آ گیا ہے تو ذرسی بات ہے امپلیمنٹیشن کرنا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ تو پھر کرنا پڑے گا اور اگر عمران خان صاحب اب نہیں جانا چاہتے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل تو اس کے لیے پھر لہدہ سے ایک درخواست جو ہے وہ دینا پڑے گی لیکن ابھی تک عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہی ہیں لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہی عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا تو یہ دو اہم خبریں تھی جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ آج جاری ہوئے ہیں پھر اسی طریقے سے آج راولپنڈی کی عدالت سے بھی بڑے ایک اہم جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ تھا یہ جہاں پر شیخ رشید احمد صاحب کی بازیابی کے لیے جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی تھی اور اس کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بازیاب کرا کر رہا کرنے کا جو حکم ہے وہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے دو اکتوبر کو مزید جو ریپورٹ بھی ہے وہ بھی مانگی اور سامات کو دو اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے یعنی کہ آج چھبیس تاریخ ہے تو چھے دن کا ٹائم دیا گیا ہے پولیس کو کہ وہ شیخ رشید صاحب کو بازیاب کریں اور پھر شیخ رشید صاحب کو بازیاب کر کے رہا کریں تو خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدالت نے سابق وجہ داخلہ شیخ رشید کو بازیاب کرا کے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی ڈیویجن نے ایریٹ پیٹیشن کی سامات دو اکتوبر تک ملتوی کر دی بائیس تنبر کو لاہور ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سرباہ شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق سٹی پولیس افسر یعنی کہ سی پی او کا جواب مسترد کرتے ہوئے آر پی اور راولپنڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اور راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے سماعت کی اور دوران سماعت راولپنڈی پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق جواب عدالت میں جمع کروایا گیا کہ شیخ رشید ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے انہیں گرفتار کیا ہے جہاں سے ان کی گرفتاری کا ذکر کیا گیا ہے وہ جگہ اسلامباد کے تھانے کی حدود میں آتی ہے برحال اس جواب کو عدالت مسترد کردکے آر پیوں کو ذاتی حیثیت میں بلائیا تھا اور آج یہ جو حکم ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی آ گیا ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کو میرے خیال سے غالباً کوئی پانچھے دن تو ہو گئے ہوں گے وہ کہاں پر ہے کس نے ان کو پکڑا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے ابھی تک تو عدالت نے آج یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے دیکھیں اب وہ کب بازیاب ہوتے ہیں بارال بازیاب کرنے کے بعد رہائی کا جو حکم ہے وہ ان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے تو یہ راولپنڈی کی عدالت سے بھی ایک اہم خبر تھی آگے چلتے ہو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے وہ بھی آپ صحت میں شیئر کرتا چلوں ایک اہم نوٹفیکیشن آج جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور کچھ انہوں نے تقرریاں انہوں نے کی ہیں اور وہ اس حوالے سے کہ پارٹی کی سطح پر ان کے موقف کو کون جو ہے وہ سیاسی اور قانونی پوائنٹ آف یو سے پارٹی کا موقف کون بیان کرے گا یا پارٹی کا موقف کون ڈیفینڈ کرے گا اس حوالے سے انہوں نے کچھ نام پاکستان تحریک انصاف نے پیش کی ہیں ایک تو فروخ حبیب صاحب ہیں پھر اس کے علاوہ رعوف حسن ہیں شویب شاہین ہیں علی محمد خان ہیں اور بیریسٹر گوہر خان ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان مقرر کیے گئے ہیں یعنی کہ ان پانچوں کا جو بھی بیان ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ ترجمان ہیں تو بطور ترجمان پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریپریزنٹ کریں گے اور ان کے جو بیانات وغیرہ ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بطور ترجمان سمجھے جائیں گے کیونکہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اس حاق دار کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کو دیتا چلوں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا جس کے بعد سارے کا سارا این ار او ٹو جب کینسل ہوا تو سارے مقدمے اتصاب عدالتوں میں واپس گئے اسی میں اسحاق دار صاحب کا بھی ایک مقدمہ تھا جو کہ واپس گیا ہے اتصاب عدالت میں اور اتصاب عدالت نے کیا کیا ہے آمدن سے زائد اساساجات کیس جو ہے وہ اتصاب دار کے خلاف دوبارہ کھول دیا ہے اور اسلامباد کی اتصاب عدالت نے دس اکتوبر کو اسحاق دار کو طلب کر لیا ہے نیب ترمیم فیصلے کے بعد اتصاب عدالت نے اس کاروائی کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے تو بارالچہ اتصاب عدالت صاحب جو ہیں وہ اس وقت تو لندن میں موجود ہیں اور ویسے تو جب وزیر خزانہ انہوں نے بننا تھا تو تب تو لندن سے وہ پاکستان آگئے تھے لیکن اب مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب چونکہ ان کے خلاف کیس کھل گیا اور ان کو دس اکتوبر کو طلب بھی کر لیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ شاید لندن سے واپس آئیں گے یا ان کی جو طبیعت ہے وہ شاید ایک مرتبہ پھر سے خراب ہو جائے تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ